ڈھاکہ ٹیسٹ میں بانگلہ دیشی ٹیم فالو آن کا شکار بانگلہ دیش کی پوری ٹیم پہلی نگز میں ستاسی رنس پر آؤٹ ساجد خان کی شاندار بولنگ آٹھ وکٹے حاصل کی دوسری نگز میں بانگلہ دیش مشکلات کا شکار چار وکٹے پچس رنس میں گر گئی وزیراعظم عمران خان آج پشاور میں نیا پاکستان راشن کارڈ کے حفظ اتاق کریں گے گاون خصوصی اطلاع بیشتر سیف کا کہنا ہے منصوبے سے تقریباً تیرہ کروڑ افراد فائدہ اٹھائیں گے مہانہ پچاس ہزار سے کم آبندی والے پروگرام کے اہل ہوں گے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان سٹیٹیجک ڈائلوگ کا چھٹا راؤن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی برسلز میں موجود کہتے ہیں ستائیس میں سے چھپیس نقاط پر عمل کیا صرف ایک نکھٹے کی وجہ سے پاکستان کو گری لسٹ میں رکھنا بلا جواز ہے افغانستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار عالمی برادری سے مدد کی اپیل محکمہ اطلاع سندھ میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق کے سندھ ہائی کورٹ نے قائم علی شاہ کی اگوری زمانت خارج کر دی ریمارکس دیئے کہ نیب آرڈننس کے تناظر میں اس درخواست کو مزید نہیں سن سکتے نیب کورٹ میں پیش ہونے کے لیے قائم علی شاہ کی دس روز کے لیے حفاظتی زمانت منظور سرگودہ میں بھتہ خوری سے تنگ خاتون نے منگل بازار میں جگہ نہ ملنے پر خود کو آگ لگا لی تشویش ناک حالت میں اسپطال منتقل وزیرالہ پنجاب نوٹس لیتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی اور ملک میں کرونا مزید نو مریضوں کی جان لے گیا تین سو دس نئی کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرح صفر اشاریہ سات ایک فیصد ریکارڈ کی گئی